ہیلو فرنڈز آپ کے میری یوٹیوب چینل ستمبر سلپی میں بہت بہت ساگت ہے فرنڈز اگر آپ نے میرے چینل ستمبر سلپی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں فرنڈز کیونکہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں اپنی نیکس ویڈیو ڈالوں گی آپ کو ترانت اس کی اپ ڈیٹ منج جائے گی اور فرنڈز میں اپنی ویڈیو میں ایلٹی گریٹ سے سمجھ دیں سب ویڈیو ڈالتی ہوں میں ہوم سائنس اور جیس کی تیاری کر رہی ہوں ٹھیک ہے فرنڈز کیونکہ آپ کا جیس تیس نمبر کا آئے گا اور سب ہی کے لئے انپورٹنٹ ہے وہ جیس چلے فرنڈز آج کا میرا ٹاپک ہے کلہ کے تتو کیا ٹاپک ہے کلہ کے تتو تو کلہ کے تتو جو ہوتے ہیں وہ سات پرکار کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ریکھا دوسرا ہوتا ہے آکار تیسرا نمونہ چوتھا پوتھ پانچوہ رنگ چھٹا پرکاش ساتوہ اسثان جو ریکھا ہے ریکھا سے شروع کرتے ہیں جیسے کی ادھکانس ڈیجائن کئی ریکھاؤں سے بنتی ہیں کنٹو پھر بھی اس میں کوئی ایک ریکھا دباؤ ڈالتی ہے جو کی ڈیجائن کی وجہشتہ میں یکدان دیتی ہے ریکھائیں ہماری آنکھوں کو انسرن کرنے کی دشا دیتی ہیں یہاں تک کی سادھی ریکھا بھی کسی نہ کسی پرکاہ کی سمویداتمک پتکریہ دیتی ہے اور ہم ببین پرکاہ کی ریکھاؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھاواتمک جراؤں محشوظ کرتے ہیں اتک کسی بھی کمرے کا مور بنانے میں ریکھاؤں کا مہتپور یکدان رہتا ہے ریکھاؤں کی صحیح اپیو کے لیے یہ سمجھنا اوشہ کہہ کی ریکھائیں کریاتمک اور سمویداتمک پر بھاوت پند کرتی ہیں یا دیبی ریکھا دو ادھار پورت پرکاہ کی ہوتی ہیں ایک تو سیدھی ریکھا ہوتی ہے اور دوسری وقت ریکھا کنتو یا دونوں ریکھائیں کئی پرکاہ کی ریکھاؤں کو جمع دیتی ہیں سیدھی ریکھا کو لمبوت اور چھہتیس یا آری اور تیچھی یا جھکی ہوئی روپے پرستود کیا جا سکتا ہے یا ریکھائیں لگاتار بھی ہو سکتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے روپ میں بھی ہو سکتی ہیں اتا بیوین کوڑوں سے صحیح تو ہو سکتی ہیں وقت ریکھا گوڑ الاکار روپ میں پور چندما کے سمار یا چپٹے روپ میں پدلشت کی جا سکتی ہے کسی بھی روپ میں ریکھا کا اپیوگ کیا جائے اس میں آکرشن اپن کرنے کی تیو شکتی ہوتی ہے اب فرنس ہم رو پڑیں گے آکار آکار اور سروپ دونوں شبدوں کو ایک دوسرے کے پرائیہ کی روپ میں اپیوگ میں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے یا دے بھی ان کے عرطوں میں تھوڑی بھندیتہ ہوتی ہے جب ریکھائیں کسی اسثان میں جوتی ہیں تو اس کے پرنام سروپ باہر ریکھا یا آکار نعمت ہوتا ہے جبکہ دو ایامی آکار تیسرے آیام کو پرابت کرتا ہے تو یہاں سروپ کہلاتا ہے آکار کو نمونے کی روپ میں سمجھا جاتا ہے جبکہ سروپ کو ٹھوس کی روپ میں سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے پانیچر کو شروپ کے روپ میں لیا جاتا ہے کسی وستی کا شروپ سمامتہ اس کے اپیوگ کا سجاو دیتا ہے ہیلو فرنس آپ کے میری یوٹیوب چینل ستمبر سلپی میں بہت بہت ساغت ہے فرنس اگر آپ نے میرے چینل ستمبر سلپی کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں فرنس کیونکہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں اپنی نیکس ویڈیو ڈالوں گی آپ کو طرح اس کی اپ ڈیٹ منجھ جائے گی اور فرنس میں اپنی ویڈیو میں ایلٹی گریٹ سے سمجھ دی سبھی ویڈیو ڈالتی ہوں میں ہوم سائنس اور جیئرز کی تیاری کراری ہوں ٹھیک ہے فرنس کیونکہ آپ کا جیئرز تیس نمبر کا آئے گا اور سبھی کے لئے انپورٹنٹ ہے وہ جیئرز چلے فرنس آج کا میرا ٹاپک ہے کلہ کے تتو کیا ٹاپک ہے کلہ کے تتو تو کلہ کے تتو جو ہوتے ہیں وہ سات پرکار کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ریکھا دوسرا ہوتا ہے آکار تیسرا نمونہ چوتھا پوت پانچوہ رنگ چھتا پرکاش ساتوہ استھان جو ریکھا ہے ریکھا سے شروع کرتے ہیں جیسے کی ادھکانس ڈیجائن کئی ریکھاؤں سے بنتی ہیں کنٹو پھر بھی اس میں کوئی ایک ریکھا دباؤ ڈالتی ہے جو کی ڈیجائن کی وجہشتہ میں یکدان دیتی ہے ریکھائیں ہماری آنکھوں کو انسرن کرنے کی دشا دیتی ہیں یہاں تک کی سادھی ریکھا بھی کسی نہ کسی پرکار کی سموے کے آتما پتکریہ دیتی ہے اور ہم بیبین پرکار کی ریکھاؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھاواتمک جراؤں محشوظ کرتے ہیں اتک کسی بھی کمرے کا موڑ بنانے میں ریکھاؤں کا مہتپور یکدان رہتا ہے ریکھاؤں کے صحیح اپیوک کے لیے یہ سمجھنا اوشک ہے کہ ریکھائیں کریاتمک اور سمویداتمک پربھاؤت پند کرتی ہیں یہاں دبی ریکھا دو ادھائے پوتھ پرکار کی ہوتی ہیں ایک تو سیدھی ریکھا ہوتی ہے اور دوسری وقت ریکھا کنتو یہ دونوں ریکھائیں کئی پرکار کی ریکھاؤں کو جمع دیتی ہیں سیدھی ریکھا کو لمبوت اور چھہتیس یا آری اور تیچھی یا جھکی ہوئی روپے پرستط کیا جا سکتا ہے یہاں ریکھائیں لگاتار بھی ہو سکتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے روپ میں بھی ہو سکتی ہیں حتی بیوین کوڑوں سے صحیح تو ہو سکتی ہیں وقت ریکھا گوڑ الاکار روپ میں پور چندما کے سمار یا چپٹے روپ میں پدرشت کی جا سکتی ہے کسی بھی روپ میں ریکھا کا بیوک کیا جائے اس میں آکرشن اپن کرنے کی تیو شکتی ہوتی ہے اب فرنس ہم روپ پڑیں گے آکار آکار اور سروپ دونوں شبدوں کو ایک دوسرے کے پرائیہ کی روپ میں اور پیوگ میں لائے جاتا ہے یدی بھی ان کے ارثوں میں تھوڑی بھی اندیتہ ہوتی ہے جب ریکھائیں کسی اسثان میں جوتی ہیں تو اس کے پرنام سروپ باہر ریکھا یا آکار نعمت ہوتا ہے جبکہ دو آیامی آکار تیسرے آیام کو پرافت کرتا ہے تو یہاں سروپ کہلاتا ہے آکار کو نمونے کی روپ میں سمجھا جاتا ہے جبکہ سروپ کو ٹھوس کی روپ میں سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے پانیچر کو شروپ کے روپ میں لیا جاتا ہے کسی وسط کا شروپ سمانتا اس کے اپیوگ کا سجا دیتا ہے نمونہ نمونہ دو آیامی یا تین آیامی علنکرن ہوتا ہے جو کسی ڈیجائر میں بیوستت ہوتا ہے چونکہ نمونہ پوت اور سروپ سے تیار کیا جاتا ہے اتاک کمرے کی سمپور بیوستہ نمونے کی رچنا کرتی ہے گتی گتیچ و نیچے کے آکار میں بھی نمونہ پایا جاتا ہے اور ان کے سموہوں میں بھی ساتھ ہی ساتھ دیوائی کی پینٹنگ فرز بچھاون واسطو کرا کے لیچنوں کے اوپر کمرے کے پرکاشن چھایا میں بھی نمونے پایا جاتے ہیں نمونے میں گتی ہوتی ہے آتا انہیں اس پرکاہ ویوستت کیا جاتا ہے تاکہ کمرے یا واسطو کی لے کے انپور گتی کرے نمونے کو کمرے کے مکھ روچی کے ساتھ پتیوگی نہیں ہونا چاہیے بہت ادھک نمونے کے اپیوک سے بھی کمرہ بھی بھار پور دکھائی دیتا ہے نمونوں کا اپیوک ادھکانشتہ یا دی نمونوں کو ادھکانشتہ یا دی نمونوں کو ادھاسین پرشتری بھومی کے سامنے پرستود کیا جاتا ہے تو وہ دواؤ پور لگتے ہیں سمانتہ بڑے نمونوں کو بڑے چھتوں میں پیوک ملایا جاتا ہے پر کبھی کبھی اس کے اپواد بھی سندہ دکھائی دیتے ہیں کئی چیزوں پر ایک ہی نمونے کا اپیوک ایک رکتہ پردان پرابت کرنے کی اچھے پرابت کرنے کا اچھا طریقہ ہے آج کر بھی بھی نمونوں کی مشت کر کے بھی اپیوک ملایا جاتا ہے اس کے لئے کوشل اور رنگ ایون ڈیجائن کی پرتی بھاونہ کا ہونا اوشک ہے ایک ہی رنگ کے دو نمونوں کو تب رباشی طریقہ سنیوجت کیا جا سکتا ہے جب وہ سمبندت شیلی اور ڈیجائن کے ماب کے ہوں آتا جہاں سمبندی رنگوں سے سمان نمونوں کا بھیوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اب ہم لوگ پڑھیں گے پوت جب ہم ہم شبد پوت کے بارے میں چاچا کرتے ہیں تو ترانت ہمارے مسجد میں کچھ چھونے کے بارے میں وچار ہاتا ہے کہ انتو پوت میں ریشٹی کا گھر کے ساتھ اس پس جن بھی گھر ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کسی ورسو کو چکنا یا خدرہ کڑا یا نمڈ دیکھتے ہیں تب ہم اپنے پور عشپس سے جن سمویدنا سے جو جاتے ہیں ایک کلاکار اپنے کینوز پر پینٹنگ کے دورہ اس پرکار پوت پدرشت کرتا ہے کہ ایک محلہ کے دورہ پہنی گئی سندر سیٹین کی ڈریس کے چمکدہ فورڈ دکھائی دیتے ہیں یا پھولو والے پیالے پر سندر نم پتیاں دکھائی دیتی ہیں یا پوت اس کلاکار کے اکار کو فشیشتہ پیدان کرتا ہے اور اس کے ویچاروں کو ابھی وقت کرنے میں سہتہ دیتا ہے جس پرکار ریکھا اکار اپنے رنگ کچھ بھاؤں سے سندیز دیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار پوت بھی سندیز دیتے ہیں خدرے اور موٹے پوت کٹورتا اور ڈھنٹا کے گھر کو بتلاتے ہیں چکنے اور مہین پوت اپچیتا اور بیہروں کا پرتیق ہوتے ہیں پوت کے دورہ پرکاس کا پرورتن اور بھی شوشن ہوتا ہے بہت چکنے اور پتلے پرداد پرکاش کا پرورتن کرتے ہیں جیسے ساپ پانی کانچ پالش کی ہوئی دھاتو جبکہ گہرے اور بھاری پوت پرکاش کو ابھی شوشت کرتے ہیں وشیش کا گہرے رنگ کی وستوئی پرداد میں کچھ بھاغوں کے مشرن کو پوت کہتے ہیں جیسے گرنائٹ کا دانے دا پوت وستو کی کٹھورتا وہ ہلکا پن بھی پوت کو ابھی وقت کرتا ہے کیونکہ یہ سطاب کے گھر کو پروارت کرتا ہے اب پرنٹس آتا ہے ہمارے پاس سب سے جڑا امپورٹن ہوتا ہے رنگ تو ہماری کلہ کے تطمے رنگ کا بہت مہت ہو ہوتا ہے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے رنگ ایک میں پارڈ ہوتا ہے کلہ میں رنگ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو کلہ رنگ بھی کلہ کا مکھ تطو ہے اور رنگوں کا چناؤں اچھت روپ سے کرنا چاہیے اب آتا ہے پرکاش پرکاش اپیوگی تطو ہونے کے ساتھ ہوا یا کلہ کے تطکو کے لئے بھی اپیوگی ہے انہی تطو کے سمانے پرکاش کا بھی نشت سموگاتمہ پربھاو اتپند ہوتا ہے یا اتیجنا پردان کرنے والی اور نکاح کو دور بھگانے والی اور جیوانت اور پرکاش کا پرتیک ہوتی ہے پرکاش یکت دن پر پھولتا اتپند کرتا ہے جبکہ بادلوں بھرا دن اداسی انتہ یکت ہوتا ہے کمرے میں بہت کم پرکاش سے کم دکھائی دینا بہچینی تناؤ وشرام ہنتہ اتپند ہوتی ہے جبکہ اتدک تی پرکاش چکا چون اتپند کرتا ہے جس سے بہچینی چیپڑا چیچرہ پر اتپند ہوتا ہے گھروں میں پرکاش کو پیوگ یوجنوید اور نیوجید طریقے سے کیا جانا چاہیے وحتمان سمیہ میں آنتک و بھائی سجمی چھایا کا مہت بڑا ہے بیوینستانوں پر بل اتپند کرنے کے لئے پرکاش کو پیوگ کیا جاتا ہے جیسے مک پرویش دوار پر پوچھ کے نیچے کی چھت ایک سائٹ کی دیوار پر پرکاش کی یوجنوید بنانی چاہیے سجاوٹ میں دن کا پرکاش بھی مہت پور ہے کسی بھی کمرے کی سجاوٹ میں کئی ترت پرواہ اتپند کرتے ہیں جیسے بھائی ستی کھرکیوں کی سنکیاں کمرے میں پرویش کرنے والے سور کے پرکاش کی ماتا وچھ یا جھاریاں جو پرکاش کو نینتے کرتی ہیں وحتمان سمیہ میں کمرے میں ادھک سے ادھک ماتا میں سور پرکاش کرنے کے لئے کانچ کی دیوار بنائی جاتی ہے فرس سے چھت تک کی اچھائی ہوتی ہے دیواروں میں بڑی ہوا ادھک سنکیاں میں کھرکیاں بنائی جاتی ہیں کمرے میں کھرکیاں ادھک سنکیاں میں بنائی جاتی ہیں کھیکیوں میں فرستہ کی پردے لگائے جاتے ہیں جس کے مادہم سے افشکتہ انساء پرکاس کو نیانتید کیا جا سکے آدھنی کرمت پرکاس جس میں مک پرکاس ہوتا ہے ان کا اپیوہ کریاتمک روپ میں کرنا چاہیے پرکاس کا تتنا کے ورد کریاتمک روپ سے اپیوگی ہے ورنہ ایک بہت لوچ میں کلا کا مادہم ہے اس کے دورہ بے پرید پر بھول اور بل اتپن کیا جا سکتا ہے پرنس اب ہم لوگ پہلیں گے ہمارا آتا ہے کلا کا ساتھوہ جو مین پوائنٹ ہے وہ استھان کلا کے تت کے روپ میں استھان کا اتھے ڈسٹکت روپ میں کمرے کے اکار میں ردی کرنا کمرے کو وشرا میں سندھتا تک انبوک کرنا کمرے کی بیچ میں بڑی ابھی بیواجت کھلی جگہ آنکھوں کو دوری تک جانے دیتی ہے وشیش کا تب جب سمان پدات یہ رنگ کا اپیوگ پورے استھان میں کیا جائے تھنڈے اور ہلکے ویلو والے رنگ کمرے میں وششت بھاواتمہ پرباہ اتپن کرتے ہیں اچھی طرح سے میسے رنگ نیونتم سمپورتہ اور نمیلے پردان کرتے ہیں پرس سے چھتک کا کانچ کا پردہ اپیوگ میں لانے سے بھی پردے میں وششتہ کے انبوتہ ہوتی ہے اس پرکار ڈسٹکت اکرنوں کا اپیوگ کرتے ہیں جیسے درپن گہرے جاتے ہوئے چتری والی پینٹنگ سینی وال پیپر اپیوگ میں لانے سے کمرے کو بڑا بنایا جا سکتا ہے پرکار ایک انینت ہے جس کی استھان کی بھاونا ہوتی اپیوگ میں لائے جاتا ہے ایسا پرکار جو چھت پر بل ڈالتا ہے ہو اور کمرے کو بڑا بناتا ہے کمرے کی ایک دیوار پر ویلنس پرکارس یا پرکارس اپن کنیالے پینل کمرے کی ڈسٹکت روپ سے روپ میں اس کے اکاس سے بڑا پداشت کرتی ہے سوفے کے نیچے ادھک وشش پرکارس ویوستہ کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ مانو سوفہ تیار آئے اتہ یا کم بھاری دکھائی دیتا ہے فرنڈز آج ہم لوگ یہ کلا کے ساتھ تتو ہوتے ہیں اور آج ہم لوگ نے کلا کے ساتھ تتو کے بارے میں پڑا پہلا ریکھا ہوتا ہے دوسرا آکار تیسرا نمونہ چوتھا پوتھ پانچھوہ رنگ چھتا پرکارس اور ساتھوہ ستھان تو یہ کلا کے مکھ تتو ہیں ایلیمنٹس آف آرٹ کیکہ فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کر اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا